ملتے جلتے الفاظ کو قوائد کی زبان میں متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے ان الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے مگر املہ اور لکھنے معنی الگ ہوتے ہیں املہ سے مطلب یعنی کہ لکھنے کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں حرف ہو استعمال ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کے معنی بھی الگ ہوتے ہیں مثلا سدا اور صدا یہ صدا اس کا مطلب ہے سوا سے جو بنتی ہے اس کا مطلب ہے آواز اور اس صدا کا مطلب ہے ہمیشہ المندہ سے عام پھل اور عام خاص کی زد اسی طرح نیچے جو حلیقہ پور دی گئی ہے اس کے سامنے دو لفظ دیئے گی ہیں جن کی آواز ایک ہے لیکن عملہ فرق ہے بعض لوگ بعض جیسی تیز نظر رکھتے ہیں بعض اس کا معنی ہے اکثر لوگ بعض پرندے کا نام ہے جس کی آنکھیں نظر جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے وہ دور سے چیز کو دیکھ لیتا ہے اسی طرح دوسری علیقہ پر میں دیکھیں کسان حل جوت کر اپنے معاشی مسائل حل کرتا ہے اب یہ حل کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے کسی مسئلے کو سالو کرنا ہے اس کے بعد آگے دیکھیں جین کسرت سے کسرت کرنا صحت کے لیے مفید ہے اس کسرت کا مطلب ہے زیادہ اس کسرت کا مطلب ہے ایکسرسائز کرنا مشک کرنا ورزش کرنا صحت کے لیے فائدہ ماند ہے خوشی ہو یا علم اس علم کا معنی ہے غم ملک کا علم بلاند رہنا چاہیے ملک کا جھنڈا بلاند رہنا چاہیے برسات کے بعد سرد باد چلنے لگی سرد باد ٹھنڈی ہوا یہ ہر جگہ پور بیٹا آپ نے اپنی بکس پر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور نوٹس کھولیں ہم نے نوٹس سے دو چار سوال کر لیے تھے اب آپ کا یہ لاس والا آپ اللہ تعالی کی ہم دو سنا کیسے کر سکتے ہیں دو باتیں لکھیں اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے یہ دو سوال اپنی یاد کرنا ہے اور زبانی لکھنا بھی ہے آج کی ڈائری میں سوال نمبر پانچ اور ساتھ حالی جگہ پور جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے اللہ حافظ